اس منصوبے کا آغاز کر رہے ہیں افتتا کر رہے ہیں اسلامباد ائرپورٹ سے حاجیوں کو وزیراعظم عمران خان رخصت کریں گے اور حاجی جو ہیں آج ان کی خوشی دیدنی نظر آتی ہے موجودہ حکومت کو وزیراعظم عمران خان کو اس کافش پر وہ خراج تحسین پیش کر رہے ہیں حاجی یہ کہتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان نے ہماری مشکلات کو حل کیا ہے اور آسمین حاج نے یہ کہا ہے کہ اچھا اقدام ہے وزیراعظم عمران خان کا اور ہماری مشکلات اس سے کم ہوں گی وزیراعظم عمران خان اس وقت اسلامباد ائرپورٹ پر موجود ہیں اور اس پروجیکٹ کے حوالے سے اس منصوبے کے حوالے سے وزیراعظم کو اس وقت بریفنگ دی جا رہی ہے اور آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیراعظم عمران خان اب سے کچھ ہی دیر پہلے احساس پروگرام میں بات کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ ریاست وہ ہوتی ہے جو کہ اپنے لوگوں کا احساس کرے ان کو سہولت دے اور ایک اور اسی نویت کا اقدام ہے روڈ ٹو مکہ پروگرام جس میں پاکستان کی جانب سے وزیراعظم پاکستان کی جانب سے ایک سہولت دی گئی ہے اور سہولت سعودی عرب کے ساتھ سعودی عرب کے تعاون سے دی گئی ہے اور امیگریشن کا جو عمل ہے کسٹم چیکنگ کا جو عمل ہے وہ اب ہوگا اسلامباد ائرپورٹ پر ہی اور جلد ہی بتایا جا رہا ہے کہ ملک جو دیگر شہر ہیں جسے کہ لاہور کھراچی کوئٹا پشاور جہاں سے حاجیوں کے لئے پروازے جاتی ہیں ان شہروں کو بھی اس منصوبے کا حصہ بنایا جائے گا اس منصوبے میں شامل کیا جائے گا وزیراعظم عمران خان اب سے کچھ دیر قبل پہنچے ہیں اسلامباد انٹرنیشنل ائرپورٹ پر اور ائرپورٹ پر وزیراعظم کو خصوصی بریفنگ دی گئی ہے اس منصوبے کے حوالے سے چار سو بیالیس مسافر ایسے ہیں جن کو آج آزمین حج جو ہیں ان کو آج لے کر پرواز روانہ ہوگی وزیراعظم عمران خان یہاں پر آزمین حج کو خود رخصت کرنے کے لئے موجود ہیں اور باقید طور پر اس طرح سے روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ کا افتتاب بھی ہوگا اور آپ کو بتاتے چلیں کہ روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ جو ہے یہ پاکستان اور سعودی عرب کے درینہ تعلقات کا آگاس ہے اس سے پہلے بھی ماضی کے جو حکومتیں ہیں وہ بھی رہی ہیں لیکن کسی نے اس جانب توجہ نہیں دی کہ ان کے لوگوں کو حاجیوں کو کس قدر مشکلات پیش آتی ہیں امیگریشن کے معاملات میں کسٹم چیکنگ کے معاملات میں لیکن وزیراعظم عمران خان نے اس معاملے کو بقاعدہ طور پر نہ صرف نوٹس لیا بلکہ محمد بن سلمان کے علم میں لے کر آئے اور اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ نہ صرف پاکستان کا جو حج کا کوٹا ہے اس کو بڑھایا جائے بلکہ حاجیوں کو سہولت بھی دی جائے اور وزیراعظم عمران خان اس وقت تقریب میں شرکت کے لئے پہنچ رہے ہیں لائیو مناظر اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اور وزیراعظم کے ہمراہ موجود ہیں سعودی صفیر بھی اور وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری بھی اور موون خصوصی براہی طلاق و نشتیار ڈاکر فردوس آشے قوان بھی ائرپورٹ کے مناظر اس وقت ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اسلامباد ائرپورٹ پر موجود ہیں وزیراعظم عمران خان باقاعدہ طور پر روڈ ٹو مکہ منصوبے کا آج وہ افتتاہ کرنے جا رہے ہیں وزیراعظم عمران خان کو اس وقت باقاعدہ طور پر ویلکم کیا جا رہا ہے ان کو پھول پیش کیے گئے ہیں اور اب سے کچھ ہی دیر پہلے باقاعدہ طور پر اس منصوبے کے حوالے سے پوری ڈیٹیلڈ ان کو بریفنگ جو ہے وہ بھی دی جا چکی آپ دیکھ سکتے ہیں حاجی یہاں پر بڑی تعداد میں موجود ہیں اور انتہائی خوش اور انتہائی متمن دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ وہ مشکلات جو انہیں سعودی عرب کے ائرپورٹ پر جا کر اٹھانا تھی ان مشکلات کو موجودہ حکومت نے اب حل کر لیا ہے آدھے گھنٹے میں ہی امیگریشن کا جتنا بھی پروسس تھا چکنگ کا جتنا بھی عمل تھا اس کو مکمل کر لیا گیا ہے اور جیسے کہ ہم اپنے ریپورٹرز کے ساتھ اپنے نمائندوں کے ساتھ بھی بات کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ حکومت کی جانب سے ائرپورٹ پر حاجیوں کو ہر ممکن سہولت دی گئی ہے آزمین حاج کو جتنی بھی سہولت موجودہ حکومت دے سکتی تھی اتنی سہولت جو ہے وہ دی گئی ہے اب تازہ ترین اپ ڈیٹ یہ ہے کہ وزرعظم امراند خان اسلامباد انٹرنیشنل ائرپورٹ پر پہنچ چکے ہیں اور اب سے کچھ ہی دیر بعد وہ آزمین حج کو یہاں سے رخصت کریں گے اس پرواز کو یہاں سے رخصت کریں گے